ہائے دیر آج ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہوں این جی فائیو زیرو سکس ورلڈ انگلیشز کے مٹرم کے سالڈ ایم سی کیوز اور یہ مٹرم کی سالڈ ایم سی کیوز سیریز کی ویڈیو ہے کوشش کی گئی ہے جتے بھی یہ سالڈ ایم سی کیوز ہیں ان کے آنسلز آپ کو کریکلی پروائیٹ کے جائے اور اگر آپ ان کو خود سے میچ کر لیں تو یہ آپ کے لئے اور بھی بیٹر ہوگا کیونکہ آج سے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی اور اگر اس کے بعد بھی کوئی مسٹیک ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آجے گی اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ انر سرکل کنٹریز انر سرکل کنٹریز جہاں پر انگلیش کو استعمال کیا جاتا ہے ایزا نیٹیف یا پھر پہلی لینویج کے طور پر وہ کون کون سے کنٹریز ہیں جہاں پر انگلیش جو ہے وہ ایزا نیٹیف لینویج یوز ہوتی ہے یا پہلی لینویج کے طور پر وہ ہے یوکے یو ایسے اور آسٹریلیا ان کنٹریز کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انگلیش سپیکرز ہیں اس کے بعد یہ کہ یہ جتے بھی آپشنز آپ کو دیئے گا یہ کونالائز کنٹریز ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کے سو انڈیا کینیا اور سنگاپور یہ کونالائز کنٹریز ہیں لیکن یوکے جو ہے ایک ایکسپشن ہے ان آپشنز کے اندر اور اس کے بعد یہ کہ انگلیش براوٹ ٹو بریٹین اب انگلیش جو ہے وہ بریٹین لائے گئی انگلیش جو شروع سے نہیں بولی جاتی تھا بریٹین کے اندر سو سیٹلیلز جیسے کے جیوٹز، انجلز اور سیکسونس یہ لے کر آئے انگلیش کو بریٹین کے اندر اور کس year کے اندر لائے فور فورٹین آئن کے اندر اور اس کے بعد یہ کہ سسیکس واس دی kingdom of سسیکس جوہ وہ kingdom تھیں کس کی کون سیکسونس کی ساوچ سیکسونس کی érieur کیts اس کے بعد یہ کہ انفلیکشنز ہایدھ بگن تو دراب آؤٹ ڈروپ آؤٹ ہونا شروع ہے انفلیکشنز یا پھر کمپلیٹلی ڈسپیرڈ ہو گئے کون سے پیریٹ کے درمیان میڈل انگلیش کے درمیان اس کے بعد یہ کہ زیادہ تر فرنچ ورڈز جو ہے وہ انکلوڈ ہوئے انگلیش وکیبلیری میں کس دوران ہوئے میڈل انگلیش کے درمیان اس کے بعد یہ کہ دنیا کے اندر زیادہ تر جو نیٹف انگلیش سپیکرز ہیں وہ کس کنٹری کے اندر ہیں سو وہ زیادہ تر ہیں یو ایس کے اندر یو ایس کے اندر ہیں وہ زیادہ تر کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر پپلیشن جو ہے وہ انگلیش بولتی ہے انگلیش سپیکرز ہیں زیادہ تر لوگ وہاں پہ وہاں پہ وائٹ پلیک اور ایون کے جو ریڈ انڈینز ہیں وہاں کی پرانی جو قوم ہے وہ بھی وہاں پہ انگلیش بولتی ہے اس کے بعد یہ کہ آسٹریلیا کلونلائز بائے بریٹش کس ائر کے اندر آسٹریلیا کو کولونالائز کیا تھا بریٹن نے بریٹش نے وہ ہے سیونٹین ہنڈرٹن ایٹی ایٹ اور نیوز لینڈ کو کولونالائز کب کیا تھا بریٹش نے وہ کیا تھا ایٹین ہنڈرٹن فورٹی کے اندار اس کے بعد یہ کہ کون سا کنٹری جو اس کو بنایا گیا تھا ایک پینل کولونی وہ تھا آسٹریلیا اس کے بعد یہ کہ جب سپریڈ ہوئی انگلیش کہاں پر کیریبین کے اندر یعنی کہ ویسٹ انڈیز جس کو ہم کہتے ہیں جو ٹوٹل سلیف سٹیجیز ہیں وہ کتنا ہیں وہ ہیں تھری اس کے بعد یہ کہ افریقہ جو اس کو کولونالائز کیا دچ نے یعنی کہ نیدرلینڈز نے ایئر کے اندر سکسٹین ہنڈرٹ فٹیٹو سے لے کر سیونٹین ہنڈرٹ نائنٹی فائیو تک اور ساؤت افریقہ کو کولونالائز کیا بریٹش نے بریٹش نے ایئر میں کیا وہ کیا سیونٹین ہنڈرٹ نائنٹی فائیو سے لے کر نائنٹین ہنڈرٹ ان فورٹی ایٹ تک اور اس کے بعد ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کی فارمیشن کس ایئر کے اندر ہوئی سکسٹین ہنڈرٹ کے اندر ہوئی اور اس کے بعد یہ کہ انڈیا نے جو وہ ڈیکلیرٹ کی انڈیپینڈنٹ یعنی ازادی جو حاصل کی وہ کس ایئر میں کی فورٹین سوری نائنٹین ہنڈرٹ ان فورٹی سیون کے اندر پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہے وہ آزاد ہوئے نائنٹین ہنڈرٹ ان فورٹی سیون کے اندر اور اس کے بعد یہ کہ نائنٹین ہنڈرٹ ان فورٹی سیون کے اندر پاکستان نے کوئی اور دیکلیر کی اپنی آفیشل لینویج اور یہاں پر اوتیشل لینویج کی بات اٹھ interestsHerb زبان ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ سٹرگل کا تہہی کمینکیٹ کرنے میں اور وہ یوز کا تہہی مکسچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ لینوش کا تکہ کمینکیٹ کر سکے وہ کہلاتا ہے کیا پیڈگن کلاتا ہے وہ اور اس کے بعد یہ کہ جب پیڈگن بگن دی مدر ٹنگ جب وہ مدر ٹنگ بن جاتی ہے چلڈرن کی بچوں کی وہ کہلاتی ہے کیا سیریول کلاتی ہے سی آری او ایلی اس کا جواب ہے اس کے بعد یہ کہ پیڈگن ہے پیڈگن ہے پیڈگن کتنے ورڈز ہیں تقریباً سیون ہنڈڈڈ سے لے کر ٹو تھاؤزن تک اس کے بعد یہ کہ کون سی ایسی زبان ہے جس کا کوئی نیٹیف سپیکر نہیں ہے وہ ہے پیڈگن اور اس کے بعد یہ کہ ناوٹیکل جارگن تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی امریکنز نے کس ایئر کے اندر وہ ہے نائنٹین ہنڈڈین ٹھٹی ایٹ میں اور ایٹین ہنڈڈ سیونٹی سکس کے اندر چارلز لی لینڈ نے جو ہے وہ پروپوس کی تھیوری اور کس کی تھیوری بی 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 ٹاک تھیوری اور اس کے بعد ہے کہ پیسیفک پیڈگنز کے اندر کتنے وال ساؤنڈ ہوتے ہیں ٹوٹل وہ ہے فائٹ اور اس کے بعد یہ کہ کیریبین پیڈگنز جو ہے اس کے اندر کتنے وال ساؤنڈ ہیں وہ ہے ٹوٹل اور بریٹیش انگلیش کے اندر جو وال ساؤنڈ ہیں وہ ہے ٹوٹل اور اس کے بعد یہ کہ how many proper preposition, کتنے proper preposition ہیں پیڈگن مارفولوجی میں وہ ہے ٹو اور اس کے بعد یہ کہ کتنے stages جو ہے وہ دیر دیولپمنٹ آف پیڈگنز تو سیریولز، ان کے جو دیولپمنٹ ہے پیڈگنز سے سیریولز تک وہ ہے فور اور اس کے بعد یہ کہ speech fellowship جو ہے وہ are dash users of English وہ real world users English کے جو speech fellowship ہے اس کے بعد یہ کہ انگلیش جو ہے وہ پاکستان کے در استعمال ہوتی ہے as an official language official language کے طور پر جو ہے وہ انگلیش پاکستان کے در استعمال ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ جو inner circle of modiano circle of ie represent ریپریزنٹ کرتا ہے پروفیشینڈ ان انٹرنیشنل لینویج کو اور اس کے بعد یہ کہ outer circle of modiano's circle of ie وہ ریپریزنٹ کرتا ہے people who don't know English لوگ جو کہ انگلیش نہیں جانتے اور اس کے بعد یہ کہ modiano's model جو انگلیش کا as an international language consist اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنے outer groups ہیں وہ ہیں five تو اس کے بعد یہ کہ how many circles کتنے circles ہیں ان کیچروز circle of world englishes اس کے اندر ہے three اور اس کے بعد یہ کہ انگلیش جو ہے وہ spread ہوئی through british written speaker in ڈیسپورا کون سے ڈیسپورا کے اندر جو وہ spread ہوئی نیوزلینڈ کے اندر آسٹریلیا کے اندر اور نورت امریکہ کے اندر so یہ spread ہوئی first diaspora کے اندر first diaspora کے اندر ڈیسلینڈ آسٹریلیا اور نورت امریکہ کے اندر جو ہے وہ spread ہوئی اور diaspora کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ diaspora کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ جو ہے when people leave their homeland اپنا جو homeland ہوتی ہے اس کو اپنا جو home country homeland اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ settled ہو جاتے ہیں ڈیسپورا کا word آپ سنیں گے ڈیوس کے حوالے سے نہیں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے کہ inner circle countries جو ہے جیسے کہ UK USA Canada ڈیسلینڈ اور آسٹریلیا they have english as in وہاں پہ english کا استعمال ہوتا ہے اس طرح استعمال ہوتا ہے as a native language اس طرح استعمال ہوتا ہے وہاں کی یہ native language بن چکے پاکستان میں یہ official language ہیں اور ان countries کے اندر english جو ہے وہ as a native language اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ ڈیسپورا کے اندر ڈیسپورا کے اندر انگلیش جو ہے وہ reach انگلیش پہنچی outer circle countries جن کو کونسے کنٹری نہیں کیا تا ڈیسپورا 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 اللہ ڈیسپورا 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 میں اور دایویٹ گرےڈل نے موڈیفای کیا نیم جو той سیرکل سپیکرس ٹو ایل ٹو ایل ٹو اس کیا نائینا کنے سیرکاٹن لمس ay� mm کے آن در ایلat کاک ٹونہ سیرکی کن ہیل 2001 کے اندار اور اکارڈنگ ٹو ینو یسو کٹا موڈی فائی سرکل اس کے مطابق جو ہے ہ ہی ڈیفائنڈ کیچو۔س اینر سرکل ڈیفائنڈ گیا کیچوز انر سرکل کو ایسا جیڈیٹک ای اینل کے طور پر اس کے بارے یہ کہ اکارڈنگ ٹو ینو یسو کاٹا موڈی فائی سرکل ہی ڈیفائنڈ کیچوز آؤٹر سرکل اور آوٹر جو سرکل ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا فنکشنل اینل کے طور پر اور فرسڈ ڈائیسپورہ کنٹریز جو وہ کون کون سے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس یوکے ہیں یو ایس سے ہیں کینیڈا ہے نیوزلینڈ ہے آسٹریلیا ہے اور ساؤتھ افریقہ بھی اس کے اندر آجاتا ہے اور سیکنڈ ڈائیسپورہ کنٹریز اندر ہمارے پاس آتا ہے پاکستان انڈیا نائجیریہ گیم بیا فلیپینز اور سنگاپور وغیرہ اس کے بعد اے ڈائیش is a process این میں سے کونسا option جو ایک ایسا process ہے جس کے اندر language جو وہ حاصل کرتی ہے native speaker and it is the result of second language اس کے اندر آجاتا ہے جو کہ parents use کر رہے ہوتے ہیں parents جو وہ second language کی طور پر use کرتے ہیں اور وہ first language جو بچوں کی وہ کلائی جاتی ہے nativision یعنی کہ parents تو اس کو as a second language use کرتے ہیں اور بچوں کی وہ پھر first language بن جاتی اس کو nativization کہا جاتا ہے native بن جاتی یعنی ایک طرح سے language parents کی تو second تھی لیکن بچوں کی وہ first language بن جاتی اس کو native language بن جاتی وہ ایک طرح سے اس کے بعد یہ کہ ان پاکستانی کلچر پاکستانی کلچر کے اندر word dash کون سا word جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے جب when apply when bride apply جب bride جو وہ apply کرتی مہنڈی کو اپنے ہاتھوں کے پر feet کے اوپر so وہ جو word ہے وہ ہے ہنا اور اس کے باری ہے کہ which below mention is english speaking english native speaking countries accept اب یہ جتنے بھی نام آپ کو دیئے گا یہ تمام کی تمام ایسے country سے جہاں پر native speakers ہیں english کے یعنی majority english speakers کی ایسے واہ ایک کو چھوڑ گے so uk میں بھی ہے us میں بھی ہے australia میں بھی لیکن hong kong ایسا country نہیں ہے جہاں پر majority native english speaker کی ہو so australia uk اور us سے کے اندر and native english speaking countries ہی ہے لیکن جو hong kong ہیں وہ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کہ جب ایک language جو اچیف کتی ہے کہ special role in every country ہر country کے اندر so وہ کیا کلائی جاتی ہے global language بن جاتی ہے وہ وہ ہر country کے اندر اس کو ایک special role مل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ how many speakers of english around the globe انگلیش کے انگلیش زبان کے تقریبا کتنے speakers ہیں پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں so تقریبا 1.5 billion جو اتنے speakers موجود ہیں اس کے بعد یہ کہ ایک language جس کا no role outside the class class باہر اس کا کوئی role نہیں ہوتا ہے جیسے کہ no functional role وہ کلاتی ہے foreign language کلائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ inner circle outer circle expanding circle present by کس نے present کیا کیچرو نے present کیا اس کے بعد یہ کہ ایک language جہاں پر english جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے as an official language جیسے کہ پاکستان انڈیا نائجیریہ سنگاپور فلیپینز وغیرہ وہ کلاتے کیا ہے وہ countries کیا کلاتے ہیں outer circle countries کلائے دیاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اگر اس بارے میں کوئی confusion نہیں نیچے comment کیجئے اس کے اندر کوئی mistake دکھائے دیں وہ بھی ضرور highlight کیجئے اور یہ file نیچے description box میں دیکھیں گے لنک سے حاصل کر سکتے نیکن اگر آپ کو link نہ دکھائی دیں اس کے لیاب نیچے comment کیجئے اور اس پوری series کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو subscribe کیجئے bell icon کے پر click کیجئے thanks for watching this video and best of luck for your exams